روڑکی اور آس پاس کے چھیتروں میں کٹو کا آٹھا کھانے کے بعد درجنوں لوگ بیمار ہو گئے بیمار لوگوں کو روڑکی کے سرکاری اسپتال، منہ وشال اسپتال ایوم انہی اسپتالوں میں بھرتی کروایا گیا جہاں سے کچھ لوگوں کو پراتھم ایک اوپچار کے بعد گھر بھیج دیا گیا ہے وہیں پولیس اب ان دکانوں کو کھنگال رہی ہے جہاں سے آٹھا خریدا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ رات قریب دس پجے روڑکی کے سرکاری اسپتال اور منہ وشال اسپتال میں اُلٹی اور چکر آنے کے شکایت کو لے کر مریض پہنچنے لگے جانکاری جھٹائی گئی تو پتہ چلا کہ سبھی نے نوراتری کا وراتھ رکھا تھا اور شام کے سمئے کٹو کے آٹھے سے بنا ہوا کھانا کھایا تھا بیمار لوگوں میں ایک پریوار کے چار وعنے پریواروں سے ایک سے دو سدس سے شامل تھے سیویل ہسپیٹل سے سوچنا آئی تھی کچھ لوگ کٹو آٹھا کھا کے بیمار ہوئے ہیں تو ہم نے پولیس کے ساتھ کاروائی کیا گیا پتہ کیا گیا کہ سب دکانوں کے سپلائر کون ہے تو اناج منڈی میں یونیکر ٹریلز کے آنسے ساری جگہ کی سپلائی ہوئی تھی ان کے آنکے ہم نے کٹو کا اور جس کٹو سے انہوں نے آٹھا پسوائے تھا کھڑا کٹو اس کا دونوں کا سیمپل لیا گیا ہے اور جو ان کے پاس کٹو بچا ہوا ہے سب کو نشٹ کروائے جا رہا ہے اور انہوں نے جہاں جہاں بھی سپلائی کی تھی اس سبھی جگہوں سے کٹو واپس موائے جا رہا ہے اور اس کو نشٹ کروائے جا رہا ہے اسپتال کے چکٹسکوں کے انسار ان کے ہاں دیر رات قریب پچیس مریض آئے تھے جن میں سے تیرہ کو پراتھمک اپچار کے بعد گھر بھیج دیا گیا اور بارہ مریض ابھی بھی بھرتی ہیں کل ملا کر ابھی تک بتیس سے آدھک لوگوں کی جانکاری ملی ہے جس میں سے کچھ سرکاری اسپتال ایو اب انہ اسپتالوں میں بھرتی ہیں وہیں اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کے بیمار ہونے کی سوچنا کے بعد پولیس نے تکانوں پر چھاپے ماری شروع کر دی ہے اور کٹو کے آٹے کے سیمپل لے رہے ہیں روڑکی سے نیوز اسٹوڈیو کے لیے مرسلین الوی کی ریپورٹ